بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم اس انجینئر فروغ علی شاہ اور آج میکنکس ٹو کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر فائیو آج کا جو ہمارا ایجنڈر ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے سپننگ ٹول، سٹیبلیٹی آف سپننگ اوبجیکٹس اور نیوٹن لاؤک، انیورسل گریوٹیشن دیکھیں گے یہ چپٹر تھرٹین ہے انیورسل گریوٹیشن کا سو آج کا جو ہے لیکچر وہ زیادہ تر اس سے نیکسٹ لیکچر بھی جو ہمارا ہوگا یہ دونوں لیکچر موسٹلی جو ہیں وہ تھیوریٹیکل بھی کافی زیادہ ہوں گے اور اس کے اندر نومیریکلز بھی فارمولاز بھی کافی یوز ہو رہے ہوں گے تو یہ کچھ لیندھی ہو جائیں گے بہت میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی ان لیکچرز کو پاس کریں اور شورٹ فارم میں آپ کو دوں تاکہ آسانی رہے آپ لوگوں کے لیے چلتے ہیں جراب ہم اپنے لیکچر کی طرف سب سے پہلے یار سٹارٹ ہم لوگ لیتے ہیں سپیننگ ایک سے اب ہم سپیننگ کو دیکھ رہے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کی سپیننگ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سپیننگ کیسے کر رہی ہوتی ہے اور وہ کیا فینومنہ چل رہتے ہیں اکارڈنگ ٹو فیزکس اس کے اندر وہی ٹامزی یوز ہو رہی ہیں مومینٹم یوز ہو رہا ہوگا فورس یوز ہو رہی ہوگی کیوں کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے وہ روٹیشنل پڑھ چکے ہیں روٹیشنل کینٹک eme почему پڑھ چکے ہیں پھر رولنگ tän�� mostly رولنگ motion کو پڑھ چکے ہیں lho رولنگ روٹیشن وہ سب کچھ کشیر کر چکے ہیں اب ہم آگے ہیں سپیننگ کی طرف اب ہم لیتے ہیں آب ہے مسپیننگ اگریشنگ جسٹنب سپن فرسٹ یہ جس میں پہ mor میں سپن کروں تو سپن ہوتے ہوئے وہ کیا ہوگا کہ سپن ہوتے ہوئے وہ اپنے ایک اینڈ پر آ جائے گا کورنر پر آکے اپنے ایک اینڈ پر آ کر وہ موو کرنا شروع کر دے گا اسی طرح ایک ٹپ ٹاپ جو ہے وہ بھی سمتھنگ سیمیلر کرتے ہیں بٹ وہ زیادہ سپیکٹوی کنر ہے جو ٹپ ٹاپ ہے ہمارا جسے ہم لٹو کہتے ہیں اپنی زبان میں اور بی بلیڈ جس طرح ہے انہوں نے بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور مقابلیں کیا کرتے تھے تو وہ والا ہے اس کا فنوامنا ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ he turns itself completely upside down and ends up spinning with its bag under the sphere that was originally spinning under the nets the bag used to spin وہ اس کے اوپر ٹپ ٹپ گھوم رہا ہتا ہے اب جو بیسک فیزیکس جو ہے behind all these effects is that a torque is required to rotate an object یہ تو ہمیں confirm ہے کہ ایک object کو rotate کرنے کے لئے torque کی ضرورت ہوتی ہے the torque is equal to the rate of change of angular momentum یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو change in angular momentum ہوگا وہ torque ہوگا there is nothing magic about that it is the rotational equivalent of what happens when an object accelerates along a straight line if that case the force on the object is equal to the rate of change of its momentum angular momentum is similar to linear momentum but it refers to motion in a circular rather than a straight line path اس کے اندر وہ یہ بات کر رہا تھے کہ اس کے اندر کوئی magic والی بات نہیں ہے basically spin کے پیچھے angular momentum involved ہوتا ہے اور torque involved ہوتا ہے یہ دو terms جو ہیں یہ involved ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک باڈی جو ہے وہ spin کرتی ہے تو اس پورے آرٹیکل کے اندر یہی دو چیزیں ہیں سمجھنے کے کہ یہ ایک spinning body ہے جس کے اندر ہم نے ایک زیمبل میں دیکھا ہے کیا کہ دیکھیں ایک وائلڈ ایک کو دیکھ لیا اور ایک امنیٹیو ٹاپ کو دیکھ لیا تو یہ کیوں spin کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے angular momentum اور اور torque جو ہے وہ involved ہوتا ہے اچھا اب اس کے پھر تھوڑی سی زیادہ explanation کی طرف آگئے ہیں کہ usually the torque acting on a spinning top is just due to the weight of the torque تو جو torque ہے وہ act کر رہا ہوتا ہے top کے پر وہ اس کے weight کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر next وہ کہہ رہے ہیں کہ if the top is perfectly upright there is no torque acting on it but if it leans sideways then it will tend to fall over due to the torque about the bottom end اب اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ tip top جو بھیلکو straight ہے اس طرح ہے تو اس کے اندر کوئی torque نہیں ہوگا but جیسے وہ sideways کی طرف جائے گا تو پھر اس کے اندر torque produce ہو جائے گا about its end اس axis کے اوپر end والے axis کے اوپر torque produce ہوگا اور پھر ultimately اس کے وجہ سے وہ move کرے گا اور پھر fall کرے گا اور یہ ہی پھر وجہ ہوتی ہے کہ instead of falling down it falls sideways جو tip top ہوتا ہے وہ sideways کے اوپر گرتے ہیں اچھا یہ amazing part ہے اور the effect is described as precision جو effect ہے اس کو precision کہتے ہیں and is explained in simple terms below اس کو میں نے پھر explain کی ہے spinning top processes slowly around around a vertical axis through its point of sport while its speed spins rapidly about its own axis تو جناب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو tip top ہے وہ اپنے ایک axis کے around revolve کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اپنے point پہ بھی revolve کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ vertical axis کے بھی revolve کرتے ہوئے یوں move کرنا شروع کر دیتا ہے sideways پہ ایک تو revolve وہ کر رہا ہے اپنے نیچے والے point پہ یہاں سے move کر رہی ہے اور پھر دوسرا اس کا جو یہ vertical part ہے اوپر والا وہ یہ اس طرح move کرنا شروع کر دے گا تو وہ اس طرح tip top کی جو movement ہے بن جائے گی اچھا usual explanation اس کی یہ ہوگی کہ is that the change in angular momentum must be in the same direction as the torque on the top that is in sideways direction اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو angular momentum ہے اس کا direction torque والا ایک momentum ہوگا اب torque جو ہے وہ کیونکہ sideways پہ sideways کے اوپر ہے تو angular momentum کی direction ہے وہ بھی sideways میں ہی ہوگی اچھا the spin axis must move sideways instead of down but that is just saying the absurd fact in fancy technical words یہ بس اس کو explain کیا گیا اچھا یہ جو ہے اس کا جناب ہم نے دیا ہوئے یہ ایک top ہے اس کے اندر دو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس ہوئے ایک یہ red dot ہے اور ایک یہ blue dot ہے جو blue dot ہے وہ یہ rare edge ہے مطلب یہ والا point ہے اور red جو ہے یہ above front ہے top کا اور یہ rare ہے تو ان دونوں points کو explain کیا گیا کہ جب rotate کر رہا ہوتے tip top تو یہ دونوں points یہ کیسے play کر رہے ہیں کیا role play کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے slide پہ دیکھا اب آپ نے یہ والی جو diagram اپنے mind میں رکھنی ہے یہ front side view from front اور یہ view from rail simple acceleration of prescene can be given in terms of the diagram below یہ diagram جو دیئی ہو یہ بسیکلی ابو آنا تھا بھٹی یہ بلو ہے اچھا جی suppose that top is spinning counter clockwise counter clockwise جو وہ گھوم رہا ہے viewed from above and suppose it is upright as drawn on the left side of diagram اچھا جی اب suppose کیا کرنے کہ now suppose that gravity causes the top to fall to the right as viewed from the front he 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 the red dot on the front edge represent a small part of the top and it is moving left to right at high speed is canada him he 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 right right direction ki move at high speed the blue dot on the rear edge of the top is also moving left to right at high speed is left to right move at high speed any object that is moving at high speed left right will continue moving left to right due to its momentum left to right move to momentum move to right move move can also move up or down if an upper down force is exerted while it is moving up and down force up up down move but it can move up and right دیکھ رہے ہیں اب مومنٹم اتنا زیادہ ہوتا اور مومنٹم ہے اور سپیڈ ہائے ہوتی ہے تو وہ گر رہا ہوتا ہے اور گرتے ہوئے وہ موف کر رہا ہوتا اور پھر ٹپ ٹپ موف کرنا شروع کر دیتا ہے اچھا فار اگزمپل یہاں پر ایک اگزمپل ہے بولیٹ فائر ہوریزنٹلی ویل کانٹینوی تو موف اٹھائی سپیڈ ہوریزنٹل ڈیریکشن ویلیٹ فال سلوالی اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ اگر میں نے ایک بولیٹ کو فائر کی ہے اب بولیٹ ہوریزنٹلی موف کر رہی ہے تو موف تو کر رہی ہے ٹھائی سپیڈ ہوریزنٹل ایکسس پہ پر ویلٹیکلی گریریٹیشنل فورس ہو جائے وہ بھی اس کو ایفیکٹ کر رہی ہے تو وہ آلٹی میٹلی جو بولیٹ ہے وہ سلو سلو گراؤنڈ کی طرف موف کر جائے گی اور ایک پوائنٹ آنے کے بعد وہ گراؤنڈ کے اوپر جا کر فال کرے گی یہی فیرانومنو جاہا ہے ٹپ ڈالو میں ہیں کیا فرم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائی سپید پر ایک طرف موک کر رہا ہے تو اتنی سپید ہوتا ہے کہ وہ موک کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ایٹ دینڈ وہ فال کر دیتا ہے اچھا جی سپید گرہیٹی کیا فرمہ سو گرہیٹی بھرمک کر رہا ہے سو گرہیٹ یہ دیکھا کہ اس کو بلٹ سے ہی کھجی ہے جو ہم ٹپ ڈاپ کی ایکزمپل دیکھ رہے ہیں تو ایٹ دینڈ ایٹ دینڈ ایٹ ڈاپ کی ریزلٹ میں کیا ہوگا کہ وہ تپ ڈاپ جا ہی بھرمک کر موک کر میں شروع کر دے گا اب اس پورے آرٹیکل کے اندر ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک سپیننگ اوبجیکٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہائی سپیڈ ہوتی ہے ہائی سپیڈ کے علاوہ ہمارے پاس اینگلر مومینٹم ہوتا اور ٹورک ہوتا ہے اسی طرح پھر مومینٹم آف بلو ڈاورٹ کو دیکھے تو اس میں یہ ہے کہ در مومینٹم آف بلو ڈاورٹ تینٹس تو کریڈ فاروڈ اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ایکٹ ہو رہی ہیں دو پوائنٹس ہے نا ایک یہ فرنٹ ہے اور ایک یہ بہت ہے اب یہ والا تو اس طرف موم کر رہا ہے یہ اس طرف موم کر رہا ہے تو آلٹیمیٹلی یہ کی سرکل میں ہے نا یہ اس طرح ہوگا کہ یہ ایک ریٹ ہے جو ہے اور بلکل ایک اس کی بیک سائیڈ پہ بلو ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ والا تو اس طرح فال کر رہا ہوگا تو یہ فال کرتے کرتے ہیں موم کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ بھی ہم لوگ کر رہا ہوگا تو یہ بھی ہلپ کرے گا کیونکہ اس پوائنٹ کا بھی ایک اگلر مومنٹم ہوگا اور ٹار ہوگا تو آلٹیمیٹلی دونوں پوائنٹس اور یہ تو ہمیں صرف دو پوائنٹس لیے ہیں پوری باڈی کو پر نمبر پوائنٹس ہیں تو ہر پوائنٹ کے اوپر اگلر مومنٹم سپن کرنا شروع کر دے گی اچھا یہاں پر پھر گائروسکوپ کی اگزیمپل ہے ایک تو ٹپ ٹاپ کی اگزیمپل ہم نے دیکھ لیا اب ہم لوگ گائروسکوپ کی اگزیمپل کو دیکھیں گے یہ جناب گائروسکوپ ہے اس کے اندر پھر وہی آپ لوگ چیز دیکھ رہے ہیں کہ دو پوائنٹس ہیں ایک ریڈ ہے ایک بلو ہے اور اس کے اندر آپ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈسک ہے بیسکلی یہ والی ڈسک اس کو یہاں شروع ہوگی ہے کہ یہ ڈسک ہے اور یہ اس کا ایک سٹرنگ کے ساتھ یہ اٹیشد ہے یہ سٹرنگ کے ساتھ اٹیشد ہے سٹرنگ موب کر دی ہے اور الٹیمیٹلی یہ جانے گائروسکوپ یہ موب کرنا شروع کر دے گی اچھا جی اب اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک سیمپل گائروسکوپ ہے جنہاں فیلنٹس 600 فریمز پر سیکنڈ دسک روٹیٹس ونس ایری 10 فریمز اور ان 10x600 سیکنڈ تھی اس کے بارے میں بتایا ہوئا ہے تو الٹیمیٹلی انہوں نے یہ بتایا کہ 2.3 سیکنڈ کے اندر یہ روٹیٹ کرتی ہے 10 فریمز مطلب 26 ریمز 2.3 سیکنڈ کے اندر 26 ریمز روٹیشن پر منٹ یہ کر رہی ہے the mass of the disc is 108 گریمز and its diameter is 56 mm the left end is supported by a length of a string وہ string ہم نے دیکھی ہے string کے ساتھ وہ ہے attached the x is slightly above the horizontal since the disc is spinning so fast it drops below the horizontal as it slows down the other end wobs up and down rapidly due to nutation the string swings out from the vertical to provide a centimeter force of the gyro اب اس کے اندر یہ بسکل یہ بات کی جارہی پہ جو string ہے وہ جب move کر رہی ہے تو وہ centimeter force کو produce کر رہی ہے جو ultimately اس ڈسک کو gyroscope کو move کروا رہی ہے اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ you can watch it for as long as you like and it won't fall down that is simply amazing it looks like a magic trick with a hidden spider thread holding up at the other end but اس کے اندر یہ ہے کوئی magic نہیں ہے اس کے اندر پھر وہی torque اور momentum جو ہے وہ angular momentum وہ involved ہیں اس کو آپ پڑھ لیں گے اور یہ آپ کو explain کرتے ہیں کیونکہ یہ لیکچر کافی بڑا ہے تو پھر میں اس کو skip کر رہا ہوں یہ آپ لوگ پڑھیں گے اس میں آپ کو وہ بتائے گا کہ کس طرح torque اور angular momentum ہم جانوں میں اگزیٹ ہو رہا ہے gyroscope کے اندر اب جو ہے نا یہاں پر examples دی گئی ہیں چار examples میں نے دی ہیں ایک تو ٹاپ کی ہم نے example دیکھ لی ہے دوسری ایک کی example ہم لوگوں نے دیکھی تیسری tip top ہے اور چوتھا coin اور disk اب ان چاروں کے اندر آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ omega involved ہے angular momentum یہ ہونے گا ہے angular momentum involved ہے in body کی rotation کے لیے اس کو پھر آگے explain کی ہے کہ all force objects here are spinning on horizontal surface اور ٹھیک ہے our pieces at angular velocity of course ہو گئی ہے ان کی omega angular velocity ہم omega سے کرتے ہیں denote with a vertical axis vertical axis کے اوپر جو ہے نا جناب ان کا کیا ہے یہ omega یہ vertical axis ہے vertical axis اور اس کے اوپر angular velocity ہے through the center of mass ہے اس کا and all spin at angular velocity omega about an axis of symmetry تو وہ سارا move کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک اور term use ہو رہی ہے all are described by angular angular momentum equation which relates the change in angular momentum to the torque on the object یہ جہاں ہے n is equal to mg یہ ہے angular angular momentum اس کے اندر mass involved اور جی gravity involved ہو گئی ہے اچھا chapter میں نے آپ لوگوں کو بنا mention کیا ہے اس کا چپٹر یہ چپٹر یہ 13 میں آئی ہے اس کے بعد ان چاروں پوائنٹس کی نا explain کی گئی ہے کہ کس طرح یہ چاروں پوائنٹ چاروں بوڈیز جو ہیں وہ روٹینٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ آپ لوگ خود پڑھ لیں گے یہ والا لنک ہے جہاں سے آپ کو help پل سکتے ہیں اس لنک پر آپ جائیں گے اور اس لنک پر آپ کو مزید ڈیٹیل بھی جائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں stability of rotating objects کی since angular momentum is a vector quantity یہ آج ایک question میں بھی ہم لوگ نے discuss کیا تھا a couple is needed to change the angular momentum of a body it therefore follows that spinning objects are more stable than ones that do not spin for this reason a spin pass in rugby is more likely to go straight rifle barrels are grouped rifled to make the bullet spin in flight and satellites are given a spin when they are launched from the space shuttle so this is stability so this is stability so this is stability so this is stability here figure this example an object rolling down a hill object such an object will gain rotational as well as translational kinetic energy as it loses potential energy of course جب وہ movement میں آئے گا تو kinetic energy اس کی بڑھتی جائے گی translational kinetic energy تو یہاں پر جناب ہم لوگ دیکھیں گے کہ loss of potential energy potential energy وہ lose کر رہا ہے اور gain کیا کر رہا ہے kinetic energy جب اس کا فارمولاز ہم لوگ put کریں گے تو آلٹی میٹلی ہمارے پاس one by two mv square وہ تو translational energy ہے kinetic translation energy اور one by two i omega square وہ ہمارے پاس ہے rotational kinetic energy اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے gain in kinetic energy کو دیکھیں گے gain in kinetic energy جناب ہم لوگ انہیں کیسے کی ہے کیونکہ یہ cylinder ہے اس کا mass ہے تو وہ 3 by 4 mv square ہے اس کی kinetic energy moment of inertia ہے کیونکہ solid cylinder camera square by two what وہاں نے دیا ہوئے تو آپ لوگ یہ جائے اس کو خود ہی solve کر لیں گے یہ یوں سمجھنا ہے یہ چھوٹی سی numerical type ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو بھر آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے اچھا جی اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں newton law of gravitation کی طرف اب یہ newton کی وہی بات آگئی وہ apple والی اور newton والی بات جو کس سے کہانی ہیں ہم لوگ بچمند سے سنتے آئے ہیں in 1665 جو 23 years کا تھا جو 23 years old isaac newton disney basic contribution physics manajithi or newton law of gravitation دیا تھا newton concluded not only that earth attract both apples and the moon but also that everybody in the universe attract every other body this tendency of body to move toward one another is called gravitation newton's conclusion newton's conclusion takes a little getting used to because the familiar attraction of earth for attraction attraction bound bodies is so great that it overwends the attraction that earth bound bodies having for each other now figure gravity ایپل کا جو گرنا زمین کے اوپر وہ والا سارا معاملہ کو جب solve کر رہا تھا newton تو ہمارے پاس ایک new term آتی ہے which is shell theorem shell theorem کیا ہے uniform spherical shell of matter attracts a particle that is outside the shell as if as if all the shells mass were concentrated at its center اس کے اندر یہ ہی بات کریں کہ spherical shell ہے اور body outside that shell تو وہ جو shell ہے وہ اٹھرکٹ کرے گا اس body کے ایک تو ہم پہلے یہ ایک 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 سابت کرتے ہیں بی 그럴 دن اس مثل جس کے اندر ہم لوگوں نے نیٹ گریویٹیشنل فورس فائند کرنی ہے particle کی فورمولہ ہمارے پاس ہے جی ایم بین M2 اس کے ریوز کو پٹ کریں گے اور آنسا ہم لوگ نکال دیں گے یہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے نمیریکل آپ کو نہیں سمجھائے گے تو پھر آپ لوگ اس سے دسکس کریں گے اس کے بعد جناب میں نے کیا کیا ہے ایک پیج ہے یہ پیج آپ کے نیکسٹ لیکچر کے اندر پر یوز ہوگا اس کے اندر میں نے وہ ساری سمارائز کر دیئے چیزیں کیا کیا دیکھے ہم لوگوں نے لوگ گریوٹیشن کو دیکھا ہے لوگ گریوٹیشن جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو سمجھے لیکسٹ جو ہے جی ایم گوین ایم ٹو اور آج کے اس میں جی کی ویلیو آپ کو پتہ ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا ہے گریوٹیشنل بیہیویر اور یونی فارم سپیریکل شیلز یہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے پوٹینشنل ایلجیو سسٹم ہے یہ بھی ہم لوگ نیکسٹ میں دیکھیں گے اس کے سپیر کو بھی دیکھیں گے کیپلر لاغ کو بھی دیکھیں گے تو فیلحال اس آئیٹی کے اندر تو لاغ گریوٹیشن ہے جو اس لیکچر کے ساتھ کونیکٹڈ ہے شورٹ فارم میں لکھی ہوئی ہے اور یہ باقی جتنی بساری چیز ہیں یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے آج کے لیے آپ لوگوں کا اتنا ہی لیکچر ہے اس کو ہم جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے کیا کیا کور کی ہے سپیننگ کو دیکھیں آج ہم نے باڈیز کی سپیننگ کو دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے ایکی سپیننگ کو دیکھا کہ ایکی سپیننگ کر رہا ہوتا ہے اپنے پوائنٹ کے اوپر اور پھر اس کے بعد ٹپ ٹوپ کی اگزامپل ہم نے دیکھی کہ وہ کیسے کر رہا ہوتا ہے ایک سائیڈ کی طرف وہ جھکتے ہیں اور پھر اس کے بعد عension پر ٹپ کی gooseہ وہ اپنے ٹپ پر کار ہوتا ہے اور سائیڈ ویس پر بھی موک کر رہا ہوتا ہے اور وہ سائیڈ ویس پر اسی لیے موک کر رہا ہوتا ہے کہ سپیڈ اس کی ہائے ہوتی ہے کیونکہ اور ہر پوائنٹ کا ہر پائٹیکل پائٹیکلز ہیں ہر پوائنٹ کے اوپر اس کا اپنا ٹارک ہے اور اپنا ایک ایگولر مومنٹم ہے جس کی وجہ سے وہ ٹپتوٹ موک کر رہا ہوتا ہے پھر اس کو انسلائیٹس کے اندر اچھی درہ ایکسپلین کیا گیا تھا بائی گیونگ دے ایکسیمپل آف 2 پوائنٹس 1 ریڈا 1 بلو اچھا اس کے بعد بھی مووڈ تو گیروسکوپ 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 کو ہم نے دیکھا اس کے اندر ہم نے اس کے رپیم بتایا ہوئے تھا اور ٹائم بتایا ہوا تھا اور اس کے اندر ہم فینومنہ دیکھ رہے تھے کہ گیروسکوپ spins around the axis اور اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ گیروسکوپ جو ہے وہ اٹیچ تھا سٹرنگ کے ساتھ اور سٹرنگ کو مووڈ کرنے سے سینٹی بیٹر فورس پروڈیوس ہو رہی تھی اور وہی سینٹی بیٹر فورس جو ہے آلٹی میٹلی انڈیوس ہو رہی تھی گیروسکوپ کے اندر اور گیروسکوپ مووڈ کر رہا تھا اور گیروسکوپ جب ایک بار موڈ کرنا شروع کرے گا تو بھی ہر پوائنٹ کا اپنا ٹارک ہے اپنا ایمولور مومنٹم ہے اور وہ پھر مووڈ کرتا ہی جائے گا تو اس کے اندر کچھ میجیکل نہیں ہے پھر یہ چارٹ کیس ہم نے دیکھے ٹاپ کا کیس دیکھا ایک کا کیس دیکھا ٹیپی ٹاپ کا دیکھا اور کوئن اور ڈسک کا دیکھا کوئن اور ڈسک میں بھی یہی والا یوزور ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کا یوزور ہوتا ہے اومیگا ہے اور اس کے بعد ایمولور ورٹیکل پوائنٹ کے اوپر اس کی ایمولور گلوسٹری ہے اور اس کے بعد ہم نے یولر اینگلر مومنٹم دیکھا which is n is equal to mg جس کے اندر میس بھی انوالوڈ ہے اور گریویٹی بھی انوالوڈ ہے پھر ان چاروں پوائنٹ کو ڈسکس کی آئیے اپکورس آپ لوگ پڑھیں گے اس کے بعد ہم نے بولیٹ کی اگزیمپل دیکھی کہ ایک روٹیٹنگ اوپجیکٹ اوپجیکٹ جو ہے وہ سپن بھی کر رہا ہوگا تو وہ زیادہ سٹیبل ہوگا اور اس میں ہمارے پاس ارث کی بھی اگزیمپل ہے کیونکہ ارث جو ریوالوڈ کر رہی ہے راؤنڈ کا سن تو وہ سپن بھی کر رہی ہے اپنے ایکسز کے اوپر تو پھر ہم نے ایک یہاں پر اگزیمپل دیکھی اس پروبلم کے اندر ایک باڈی کو دیکھا جو رول کر رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے انرڈیز کو دیکھا اس کے اندر کینیٹک انرڈی کو اس کی دیکھا چینج ان کینیٹک انرڈی کو دیکھا پھر نیوٹن لاؤگ گیویٹیشن دیکھا اور اس کے کچھ ایکسپلینیشن ہے یہ آپ لوگ پڑھیں گے اور ایٹیمیٹلی پھر ایڈ دیں ہم نے شیل تھیورم کو دیکھا شیل تھیورم یہ ہے کہ ایک سفیریکل شیل ہے اور آوٹسائیڈ کوئی باڈی ہے اس کے لئے اس کو ایکٹریکٹ کرے گا اپنی طرف اور اس کے بعد ہم لوگ نے پھر ایک یہ نیویریکل کو دیکھا اس نیویریکل کے اندر سمپلی گریویٹی کا ہی فارمولا ہمیں کر رہے ہیں اور ویلیوز کو نکال رہے ہیں آج کے لئے انشاءاللہ اتنا ہی نیکس لیکچر میں ملکات ہوگی اللہ حافظ